دوستو آج میں ایسے انسان کی بات کرنے جا رہا ہوں جن کا ایک خاص نام ہے پاکستان فلم ڈسٹری اور پاکستان ٹیلیویزن کے چینل پر وہ اداکار ہیں، حدیتکار ہیں، پروڈیوسر ہیں، میزبان ہیں، فلم نویس ہیں اور مزا نگار بھی ہیں یعنی کہ کوئی بھی شعبہ ہو وہ انہوں نے اس میں کام کیا ہوا ہے اور اگر ان کی ٹاپ سٹوریز یعنی کہ فلموں کی بات کریں تو فلم میں ہوں شاہد فریدی اور اس کے ساتھ ہے فلم جوانی پھر نہیں آنی اور جوانی پھر نہیں آنی پارٹ ٹو دونوں فلموں نے بہت زیادہ بزنس کیا یعنی کہ پچاس کروڑ سے لے کے ساٹھ کروڑ تک جی ہاں میں بات کر رہا ہوں، ویسے چودری کی ویسے چودری بارہ نومبر انیس سو اکیاسی کو لہور میں پیدا ہوئے ہیں اور سب سے پہلے میں ان کی ایڈیوکیشن کی بات کروں گا اف آرٹس اینڈ سائنس سے مکمل کی ویسے چودری نے بیچلر کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کالر یونیورسٹی لہور میں داخل لیا لیکن بعد میں انہوں نے گریجویشن جامعہ پنجاب لہور سے مکمل کی اور اس کے بعد انہوں نے لہور سکول آف ایکنامکس میں داخل لیا ایم بی اے کرنے کے لیے لیکن اس کے پہلے ہی سمسٹر میں انہوں نے چھوڑ دیا اور بعد میں انہوں نے نیشنل کالیج آف آرٹس سے ایم ایم اے کی ڈگری حاصل کی ان کی ان ڈگریوں سے ظاہر ہوا ہے کہ وہ بڑے اچھے پڑے لکھے رائٹر ہیں واسے چودری نے اپنے کاریئر کا آگاز 1998 میں تھیٹر سے کیا اور بعد میں انہوں نے رفیت پیرزادہ فیسٹویل میں ایک مشہور ڈراما بڑی دیر کردی مہربان آتے آتے کی ڈیکشن دے کر شہرت حاصل کی واسے چودری نے بطور رائٹر اگر دیکھا جائے تو 23 سے زیادہ انہوں نے ڈرامے اور فلم آوارڈز کی سٹوریز جو ہیں لکھی ہیں اور ان میں شامل ہے جٹ اینڈ بانڈ جو انہوں نے 2001 میں لکھا اسی طرح انہوں نے موٹر چلے پم پم 2001 میں یرانہ پرانہ 2002 میں جولی وٹ 2004 میں ربر بینڈ سیریز انہوں نے لکھی تھی اے آر و ڈیجیٹل کے لیے اور یہ تھی 2005 سے 2008 تک چلی اسی طرح ان کا تھا انسپیکٹر خو جی یس سر تیمی جی آج تو میرا باپ نہ ہوتا یہ انہوں نے 2011 میں جیو ٹی وی کے لیے لکھا دولی کی آئے گی برات 2010 میں انہوں نے جیو ٹی وی کے لیے لکھا اسی طرح پی ٹی وی کے لیے انہوں نے ارمان پھر ابھی تو میں جوان ہوں ویرہ ڈرامے برا لکھیں اور اس طرح اگر ایوارڈز کی بات کریں تو 2016 میں منقعت ہونے والے ایوارڈز اے آر وائی فلم وارڈز کو بھی انہوں نے لکھا اگر ان کے بطور اداکار بات کریں تو انہوں نے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا جن میں کیفے چل تماشاگر جولی ووڈ انسپیکٹر کوجی اربن دیسی یسو پنجوہار ٹیمی جی اور ٹیلی فلم تھی ارمان جو کہ 2013 میں پی ٹی وی اور جیو سے یہ اس کو چلائیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے عشق فرسیل اور من مائل وغیرہ شامل ہو بطور ڈریکٹر بات کیجئے تو 2004 میں انہوں نے جولی ووڈ اور بطور پرڈیوسر انہوں نے 2009 میں یسر جو کہ ایک برطانوی ٹیلیویزن شو سے یسر پرائم مینسٹر سے انہوں نے دیکھ کر لکھا تھا کو انہوں نے پرڈیوس کیا انہوں نے بہت سارے مارننگ شو بھی کی ہیں جیسے کہ ان کا پریزنڈی ایک مارننگ شو جو ہے دنیا چیرل پر چل رہا ہے مزاگ رات کے نام پر وہ بہت ہی مشہور ہوا ہے ان کی لکھی ہوئی تین فلمیں جو کہ مارکٹ میں آئیں اور سینما انڈرسٹری میں میں ہوں شاہر فریدی 2013 میں جوانی پھر نہیں آنی 2015 میں اور جوانی پھر نہیں آنی 2018 میں اور جو جوانی پھر نہیں آنی ان دونوں میں ون اور ٹو جو پارڈ ہیں ان میں وہ بہت اور اداکار بھی شامل رہے اور یہ کامیاب فلم میں رہی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان فلموں نے پاکسانی سینما کو وہ مقام دلوایا جو کہ انڈین فلمیں آ کر یہاں پر بزنس کرتی تھی یعنی کہ جوانی پھر نہیں آنی جو پارڈ بن تھا اس نے چاس کروڑ پاکسانی رپیہ کمایا اور جو پارڈ ٹو تھی وہ اس نے ساٹھ کروڑ تک پاکسانی رپیہ کمایا اور اس طرح وہ پاکسان میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی اور اگر ان کی پرسنل زندگی کی بات کریں تو انہوں نے 2008 میں ماہرہ شاہ سے شادی کی اور ان سے ان کی تین بیٹیاں ہیں آخر پر ہم دعا گو ہیں کہ وہ اچھی سے اچھی فلمیں اور ڈرامے لکھتے رہیں اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی ایکٹنگ اور اپنی رائٹنگ اور اپنے ڈیکشن سے محضوظ کرتے رہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ سیاستدان فنکار اداکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ان کے بارے میں کوئی جامعہ معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں تو میری کوشش ہے کہ سب کو کٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر آپ کو یہ میری کوشش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو سو مچ